ہمارے پاس ہے properties of cathode rays cathode rays کیا ہوتا ہے بیٹا cathode rays جو ہوتے ہیں وہ electron ہوتے ہیں تو آئیں cathode rays کی properties کو جانتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا property جو ہمارے پاس ہے تو آپ جانتے ہیں جب آپ نے discovery of electron کو پڑھا تھا وہاں پہ جو rays تھی وہ کہاں سے کہاں موف کر رہی تھی rays جو ہے وہ cathode سے anode کی طرف جا رہی cathode rays کا sign کیا ہوتا ہے minus sign ہوتا ہے تو وہ کس طرف travel کرے گی positive کے طرف positive electrode کا نام گیا ہے anode تو they travel in straight line away from cathode to anode ٹھیک ہے نا جو cathode electrode تھا وہ negative تھا اور anode electrode کیا تھا positive جو rays جو ہے negative سے positive جا رہی ہے تو آپ کو یہاں پر سمجھ جانا چاہیے گی جو rays جو جا رہی ہے اس کے پر جو charge موجود ہے وہ ہے negative ٹھیک ہے تو اسے ہم نام دیتے ہیں electron کا کیونکہ electron کیا بھی کون سے charge ہو رہے ہیں negative اگلا ہے they produce sharp shadow اس کے بارے بھی آپ کو ڈسکرابی جو الیکٹرون نے بتایا ہے کہ یہ کیسے shadow produce کرتے ہیں sharp shadow جب cathode rays جا رہی ہو کہاں سے cathode to anode تو اگر آپ بیچ میں کوئی object place کر دیں تو ایک sharp shadow بنائے گا کیا بنائے گا ایک sharp shadow اگر وہاں سے light آری جو میں ہاتھ پلیس کرتا ہوں کیا بن رہا ہے shadow بن رہا ہے کیا بن رہا ہے shadow تو cathode rays جا رہی cathode to anode بیچ میں کوئی object آپ place کر دیں تو کیا بنائے گا ایک sharp shadow opaque object اسے کہتے ہیں جس میں سے کوئی light pass نہیں ہو سکتی جو بلاسز آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ transparent ہے اس میں سے light pass ہو رہی ہے اور میرے آنکھوں تک آ رہی ہے ٹھیک ہے نا اگر میں آنکھ کے سامنے ہاتھ رکھ لوں یہ کیا ہے ایک اوپیک چیز ہے ٹھیک ہے نا دھنلی چیز ہے تو اس میں سے light pass ہو گئے میرے تک نہیں آ رہے تو اگر ہم کوئی اوپیک object کو place کریں اس کے راستے پہ تو کیا بنائے گا یہ شارب shadow یہ ہوگی ہمارے پر دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ یہ ہے cathode rays bend toward positive lid اس کو بھی discovery of electron نے بدایا ہے کہ cathode ray کس طرف بینڈ کرے گی بینڈ یعنی مڑ جائے گی toward positive lid اگر ہم کوئی positive charge کو place کریں گے discharge tube کے اردگرد تو cathode ray جات ہو رہی ہوگی cathode to anode لیکن وہ اپنی وہ کیا ہو جائے گی bend ہو جائے گی اپنا راستہ تبدیل کر لے گی کیوں کر لے گی کیونکہ اس کے اردگرد آ گیا ہے positive charge تو positive charge جیسے قریب ملے گا تو اس طرف بینڈ ہو جائے گی انوڈ کی طرف جانے کے بیجے clear ہے تو cathode ray کیا ہوتی ہے بینڈ ہو جائے toward positive lid in electric field یعنی اگر کوئی مثال بھا یہ plus charge ہے تو اس کے اردگرد کیا ہوتا ہے بھا electric field آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو magnet بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے magnetic field آتا ہے یعنی اگر آپ دو magnet لیں اور آپس میں اس کو دور میں ہی رکھے آپ کو ایک force محسوس ہوتی ہے کیا محسوس ہوتی ہے force تو وہ magnetic field ہوتی ہے کیا ہوتی magnetic field اسی طریقے اگر چارج ہمارے پاس اس کے اردگرد بھی اس کا اثر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں electric field ٹھیک ہے تو cathode ray bend toward positive plate in an electric field اور as well as in the magnetic field اگر آپ کسی magnetic material کو بھی place کرتے ہیں تو cathode رس کیا ہوگی bend ہوگی کیا ہوگی بھائی bend ہوگی clear ہے آگے دیکھئے اگلے چوتھا point موجود ہے اس کو بھی ہم نے پڑھا ہے دیکھا ہے link میں آئی ایک اچھے طریقے سے دیکھا رہے اگلے they produce fluorescence fluorescence کے معنی گلو کرنا گلو یعنی چمک نا گلو یعنی چمک تو they produce fluorescence یعنی گلو کب کریں when they strike the glass of discharge cube جب glass of discharge cube کو کیا کریں گلو ہوگا ٹھیک ہے ان چاروں point کو discovery of electron میں دیکھا ہے یہاں بھی لکھ کر دیکھ رہے تاکہ تمام باتیں بھی سمجھ میں آج آج ٹھیک ہے اب آئے چھڑے پوائنٹ کو چار پوائنٹ کو بڑے آسان آسان ہے پانچ پوائنٹ کو دیکھ cathode ray cause mechanical motion cathode ray cause mechanical motion اگر آپ کسی گاڑی کو دیکھتے تو اس میں کیا ہوتا ایک mechanical motion آتا ہے mechanical motion کیا ہوتا ہے یہ حرکت ہوتا جس میں فاصلہ تیہ ہوتا ہے ٹائم کے ریس فیکٹ سے ٹھیک ہے نا تو cathode ray cause mechanical motion of small light wheel small light wheel اگر cathode ray یہاں سے آرہی بیچ میں ایک light wheel place کر دیں light wheel light wheel place رکھ دیں cathode ray کیا کس light wheel کو گھما دیں گی گھما دیں گے اس میں mechanical motion produce کر دیں ٹھیک نا تو cathode ray cause mechanical motion of light wheel of small light wheel place in there بار یہ یاد رہنے light wheel ہونا چاہیے ایسا نہیں بہت بھاری wheel آپ لگا دیں ٹھیک کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو لائی ٹھیک سو دے پوسیس کائنیٹی اینرڈجی تو اس سے ہر کی اینرڈجی کو کہتے ہیں کائنیٹی اینرڈجی تو کسی بار ڈی میں اینرڈجی ہو اگر بار ریس پر ہے تو اس میں کینیٹی اینرڈجی نہیں ہوتی کوئی بار بار ہرکت کر رہے تو اس میں اینرڈجی ہو جی کائنیٹی اینرڈجی سو دے پوسیس کینیٹی اینرڈجی کائنیٹی کائنیٹ اسی طریقے سے الیکٹرون بھی کیا ہے مٹریل پارٹی لیکن بہت ہلکا ہے بہت ہلکا ہے اگلا ہمارے پوائنٹ چھڑا پوائنٹ چھڑا پوائنٹ کو دیکھئے گا سکتا ہے سمجھ میں نہیں لیکن دیکھنا پڑے گا سمجھ کوشش کریں گے چھڑا چارج اور اینرڈجی چارج ایک elektron کی چارج لیکن کیا ریشو ریشو کیسے لیتا پتا اور ای ایم ریشو آف کیتھوڈ پارٹیکل اس 1.76 ملٹیپلائی 10 کی پاور 8 کولم پر گرام ملٹیپلائی 10 کی پاور 8 کولم پر گرام یہ آیا ہے کیسا یہ دیکھئے دیکھئے ایک الیکٹرون کا جو چارج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھئی 1.602 ایکسپونینٹ 10 کی پاور مائنس 19 کولم یہ ایک الیکٹرون کا چارج ہے یہ ایک الیکٹرون کا کیا ہے چارج ٹھیک نا اور ایک الیکٹرون جوماس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 9.1 ایکسپونینٹ 10 کی پاور مائنس 27 реш یہ ایک الیکٹرون کا چارج اور یہ ایک الیکٹرون کا ماس اگر ان دونوں کا کہہ لیتے ہیں ریشو لیتے ہیں ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو آتا ہے وہ آتا ہے یہ آتا ہے اس کو بولتے ہیں em ratio کیا بولتے ہیں em ratio ٹھیک ہے نا تو وہ آتا ہے 1.76 ایکسپونینٹ 10 کی پاور 8 کولم پر گرام 8 کولم پر گرام ٹھیک ہے تو جو e by m ratio ہوتا ہے cathode particle کا یعنی electron کا یعنی یہ electron کا وہ ہوتا ہے 1.76 exponent 10 کی پاور 8 coulomb پر گرام اور یہ value ہے یہ ہر electron کے لیے fix ہے یہ ہر electron کے لیے fix ہے چاہے وہ کسی بھی atom کے ہو یہ ہر electron کے لیے fix ہے تو لکھا بھائیں this is same for all electron regardless of any gas یا any electrode چاہے آپ کوئی سے بھی electrode لگائیں metal کا یا کوئی سے بھی gas ہو جو e m ratio ہوگا electron کا وہ fix ہوگا 1.76 exponent 10 کی پاور 8 coulomb پر گرام تو اس طریقے ہمارے پر جو cathode race کی properties ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو cathode race کی properties سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تب تک کیلئی اجارت دیجئے گا اللہ حافظ